موسیقی آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو میں ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج یک شمبے دسمبر کی بائیس تاریخ اور سال دوہزار انیس ہے کیچ اور چمن سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں نو افراد جبری طور پر لاپتہ ہوئے ہیں سندھ میں کوٹری سے دو سندھی سیاسی کارکنوں کو پاکستانی خفیہ اداروں نے لاپتہ کیا ہے پرویز مشرف سے متعلق ورلڈ پلوچ آرگونائزیشن کے سربرا جاوید مینگل کا ایک بیان نیوز بریٹن میں شامل ہے پاکستان میں توہین مذہب کے الزام میں کید پروفیسر جنید حفیظ کو ملتان کی عدالت نے ززائے موت سنا دی ہے ان خبروں کے ساتھ ساتھ بلوچستان سے دیگر سیاسی اور علاقائی خبریں بھی نیوز بریٹن میں شامل ہیں اس کے علاوہ عالمی خبریں بھی نیوز بریٹن کا حصہ ہیں آئیم بلوٹن کے پہلے حصے میں بلوچستان سے متعلق علاقائی خبریں سارے بلوچ سے سنتے ہیں جمعہ کے روز کیج کے علاقے دشت ملائی نگور میں صبح صویر پاکستانی فوج نے دھاوہ بول کر خواتین اور بچوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنا کر دو افراد کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام منتقل کر دیا ہے حراست بعد لا پتہ ہونے والوں کے شناق ابراہیم اور ولید ولد حمزہ کے ناموں سے ہوئی ہے چمن کے نوائے کلی حاجی فیض اللہ خان اور کلی حاجی بصیر میں دو گھروں پر پاکستانی فوج نے چھاپا مار کر حاجی فیض اللہ خان نورزئی کے بھائی امین اللہ سمیت پانچ افراد کو ایک دوسری چھاپے میں حاجی بصیر کو اس کے بیٹے سمیت جبری طور پر لا پتہ کر دیا ہے تاہم رات گئے حاجی بصیر کے بیٹے کو کوئٹا میں رہا کر دیا گیا ہے اس جاریت کے خلاف درجن افراد نے ڈی سی آفس کے سامنے احتجاج کیا ہے اور مظاہری نے دھمکی دی ہے کہ اگر حراست میں لیے گے افراد کو رہا نہیں کیا گیا تو کوئٹا چمن شہرہ بند کیا جائے گا جمعہ کے روز بند بست پاکستان سندھ میں کوٹڑی سے نوابشہ جاتے ہوئے جی سندھ قومی محاذ کے مرکزی پریس سیکریٹری دیدار شام اور کارکن افضل سیال کو پاکستانی خفیہ اداروں نے جبری طور پر لا پتہ کیا ہے جسکم کی جانب سے لا پتہ رہنماؤں اور کارکنائیں کی آزادی کے لیے سندھ بھر میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ وائس فار مسنگ پرسنس آف سندھ کی جانب سے جسکم رہنماؤں دیدار شام اور افضل سیال کی جبری گمشدگی کی مظمت کی گئی ہے دوسری طرف جی سندھ متحدہ محاذ کے چیرمن شفی محمد برفت نے سندھ میں جبری گمشدگیوں میں اضافے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی کی جانب سے سندھ کے سیاسی قومی کارکنائیں کی گرفتاری اور گمشدگی کے عمل کو پھر سے تیز کیا گیا ہے شفی برفت نے عالمی اداروں، اقوام متحدہ، امنسٹری انٹرنیشنل اور یورپی یونین سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ میں پاکستانی ریاست کی صفاقیت، بربریت اور اسٹیٹ ٹیررزم کا نوٹس لیا جائے ورلڈ بلوچ اورگنائزیشن کی سربراہ جاوید منگل نے پاکستانی فوجی ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کی سزائے موت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان بالخصوص بلوچستان میں ہمیشہ اصل طاقت فوج رہی ہے پہلے وہ بلوچستان پر بزور شمشیر قابض ہو گئے اور ان کا رویہ ہمیشہ سے بلوچ قوم کے ساتھ ایک قابض کا رہا ہے جاوید منگل کا کہنا تھا کہ مشرف نے بلوچستان اور وزیرستان میں خون کی ہولی کھیل کر ہزاروں بے گناہ معصوم انسانوں کا قتل عام کیا نواب اکبر خانبگٹی کو پیران سالی میں شہید کر کے بلوچستان میں جس طرح انسان حقوق کی دھجیاں اڑائی گئی لیکن افسوس ایک قاتل کو بچانے کے لیے پوری ریاستی مشینری متحرک ہو گئی ہے حلات کے پہاڑی علاقے سے دس کلو وزنی آئی ای ڈی برامت ہوئی ہے جسے خوزدار پولیس کے بم ڈسپوزل ٹیم نے ناکارہ بنا دیا ہے مسلم باغ کے نواکلی میں دو گروہوں میں مسلط اسادم کے نتیجے میں دو افراد حلاق ہوئے ہیں حلاق ہونے والوں میں سیف الرحمن اور بسم اللہ شامل ہے فریقین آپس میں رشتہ دار بتائی جاتے ہیں مسلم کے قریب دشت کے علاقے تیرہ میل کے مقام پر نامل مسل افراد نے ایک گاڑی پر فائرنگ کی ہے فائرنگ سے قبائلی رہنما میر اسماعیل خان کرد شدید زخمی ہوئے ہیں دکی کے قریب بغاؤ کے مقام پر ایک گاڑی الٹ گئی ہے حادثے میں ایک خاتن سمیت تین افراد زخمی ہو گئے ہیں کوئٹا اور خاران میں بجلی کی کرنٹ لگنے کے باعث دو افراد حلاق ہو گئے ہیں بلوچ سٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کی وائس چیئر پرسن ڈاکٹر سبیحہ بلوچ نے دیگر رہنماوں کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے مطالبہ کیا ہے کہ بولان یونیورسٹی آف میڈیکل انڈ ہیلت سائنسز انتظامیہ فیسوں میں بے تہاشا اضافی کا فیصلہ واپس لے کر انٹریٹ ٹیسٹ دینے والے امیدواروں کی میرٹ لسٹ آویزہ کرے اور ادارے میں بیرونی ممالک کے لیے مختص سیٹوں کو بلوچستان کے مختلف زونس میں تقسیم کرے بساک رہنماوں کا کہنا تا کہ گزشتہ ایک سال سے طلبہ کو اسکولرشپ نہیں دیے جا رہے ہیں انتظامیہ کو بار بار آگاہ کرنے کے باوجود کوئی شنوائی نہیں ہو رہی ہے جبکہ اسکولرشپ ماہانہ چھ ہزار سے کم کر کے تین ہزار کر دیا ہے جو غریب طلبہ کے ساتھ بدترین نانصافی ہے اس کے علاوہ بلوچ سٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کے رہنماوں نے عدالت حکم کے باوجود سیلف فائننس سیٹوں کی بحالی کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ ایک عوامی ادارے کو پرائیوٹائز کرنے کی اجازت نہیں دیں گے بلوچستان اسمبلی کے عراقین نے سنا بلوچ کی طرف سے پیش کی گئی طلبہ یونینز کے بحالی کے حوالے سے ایک قرارداد کو منظور کیا ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے روکن اسمبلی سنا بلوچ کا اپنی قرارداد پیش کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ طلبہ و طالبات کسی بھی ترقی پذیر اور ترقی آفتہ معاشرے کی سیاسی، سماجی، تعلیمی، معاشی اور مستقبل کے ذمہ داریوں کی حوالے سے اہم کردار ادا کرتے ہیں اس لئے صوبہ حکومت وفاقی حکومت سے رجوع کرے کہ وہ بلوچستان سمیت پاکستان بھر میں طلبہ یونینز کی فوری طور پر بحالی کو یقینی بنائے ینگ ڈاکٹرز اسوسیئیشن بلوچستان نے کہا ہے کہ کوئٹہ شہر بھر میں رات بارہ بجے کے بعد گیس کی سپلائی بند کر دی جاتی ہے جبکہ صوبہ پانچ بجے کے قریب گیس سپلائی واپس بحال کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے جانی نقصان کا خدشہ رہتا ہے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہفتے کی رات وائی ڈی اے ہاسٹل میں گیس کی سپلائی بند ہونے کے بعد واپس بحالی ہوئی اور گیس ریگولیٹر نہ ہونے کی وجہ سے بعض ڈاکٹروں کی حالت غیر ہو گئی ہے اور ہاسٹل کے بھارے ڈیوٹی پر معمور پولیس اہلکار نے ستر سے اسی کے قریب ڈاکٹروں کی جان بچائی ہے جنگ ڈاکٹرز اسوسییشن نے مطالبہ کیا کہ گیس حکام فوری طور پر معاملے کا نوٹس لے کر فوری طور پر ریگولیٹر نصب کریں یہ تیسارین بلوچ اب بلٹن کے دوسرے حصے میں عالمی خبریں پیش کریں گے دوستین مراد بلوچ پاکستان میں پنجاب کے شہر ملتان کی بہاودین زکریہ یونیورسٹی کے لیکچرر جنید حفیظ کے خلاف توہین مذہب کے مقدمے کا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے انہیں سزائے موت کا حکم دے دیا ہے ایڈیشنل ڈسٹکٹ اینڈ سیشن جج نے مذہبی منافرت پھیلانے کے الزام میں گرفتار سابق یونیورسٹی لیکچرر کو دیگر الزامات ثابت ہونے پر عمر قید اور دس سال قید کا حکم بھی سنایا ہے جنید حفیظ پر پانچ لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے پاکستان کے معروف قانوندان اکرم شیخ کے گھر ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے ڈاکون نے اکرم شیخ اور اہل خانہ کو دو گھنٹون تک گن پوائنٹ پر یرغمال بنائے رکھا ہے دوسری طرف اکرم شیخ نے کہا ہے کہ گھر میں ڈکیتی کی واردات کے لیے آنے والے ڈاکون نے ان سے عجیب سوالات کیے ہیں اور ڈاکون بندوں کی نوک پر ان کے مقدمات کی فائلوں کا پوچھتے رہے ہیں پاکستان کی رپورٹ پر فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کا ردعمل سامنے آ گیا ہے ایف ای ٹی ایف نے پاکستانی رپورٹ پر ایک سو پچاس سوالات بھیج دیے ہیں ایف ای ٹی ایف نے سوالات ای میل کے ذریعے پاکستانی حکام کو بھیجے ہیں جن میں مدرسوں سے متعلق زیادہ وضاحتیں مانگی گئی ہیں تاہم عمومی طور پر پاکستانی رپورٹ کو مصبت قرار دیا گیا ہے البتہ دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے سے متعلق پیشرفت مانگی گئی ہے جبکہ دہشت گردوں پر قائم مقدمہ سے متعلق بھی رپورٹ طلب کی گئی ہے برطانوی نشریاتی اداری بی بی سی اردو نے ریڈیو پر پاکستان میں حالات حاضرہ کے پروگرام سیربین کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے بی بی سی اردو کی رپورٹ کے مطابق روان برس کے اختتام تک یہ سرویس پاکستان میں بند ہو جائے گی اپنے مستقبل کے حوالے سے ادارے کا کہنا ہے کہ اب اس کی ترجیح ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم اور ٹیلی ویجن ہوں گے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی جنرل سیکریٹری میہ افتخار حسین نے کہا ہے کہ خیبر پختوں خواہ میں سوات بونیر اور دیگر علاقوں میں دہشتگرد پھر منظم ہو رہے ہیں جو انتہائی تشویشناک بات ہے میہ افتخار حسین نے مطالبہ کیا کہ حکومت دہشتگردوں کی سرکوبی کے لیے عملی اقدامات اٹھائے اور نیشنل ایکشن پلان پر بھی عمل درامت کرائے نیشنل ایکشن پلان پر اصل معنو میں عمل درامت سے ہی دہشتگردی کے ناسور کو مقابلہ کیا جا سکتا ہے بھارت نے پاکستان کی سابق صدر جنرل ریٹائٹ پرویز مشرف کو بھارتی شہریت دینے کی پیشکش کر دی ہے پرویز مشرف کو بھارتی شہریت کی پیشکش بھارتی ہے جنتہ پارٹی کے رہنما اور راجہ سبا کے رکن اور سابق وزیر سبرامینم سوامی نے نئے شہریت بل کے تحت ترجیحی بنیادوں پر دی ہے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ اگر پرویز مشرف بھارتی شہریت لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں اور خود کو ہندووں کی نسل تسلیم کروانے والے بھی شہریت حاصل کر سکتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ مشرف کا تعلق دریا گنج سے ہے اور انہیں پاکستان میں ظلم کا سامنا ہے لہٰذا وہ نئے قانون کے تحت بھارتی شہریت لے سکتے ہیں امریکہ نے ایک بار پھر برما چین ایریٹیریا ایران شمالی کوریا پاکستان سعودی عرب تاجکستان اور ترکمانستان کو خصوصی تشویش کے حامل ملکوں کی فہرست میں شامل کیا ہے جہاں میسر مذہبی آزادی پر سوالیاں نشان اٹھائے جاتے ہیں یہ اقدام سال 1998 کے بین الاقوامی مذہبی آزادی کے ایکٹ کے تحت کیا گیا ہے افغانستان کی کئی صوبائی حکومتوں نے اپنے سرحدی صوبوں میں سالوں سے چلنے والی پاکستانی کرنسی پر سخت ترین پابندی لگائی ہے یہ پابندی پچھلے کسی بھی وقت سے زیادہ سخت ہے اور اب تک متعدد افراد گرفتار بھی کیے جا چکے ہیں واضح رہے افغانستان کے سرحدی صوبوں میں اب تک پاکستانی کرنسی کے استعمال کا تناسب 95 فیصد رہا ہے کوالا لمپور سمیٹ میں پاکستان کے غیر موجودگی پر بات کرتے ہوئے ترکی کی صدر رجب تجب اردوان نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے ہم نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب پاکستان پر دباؤ ڈالتا ہے ترک صدر کے مطابق سعودی عرب نے پاکستان کو اس کے سینٹرل بینک سے متعلق کچھ وعدے کر رکھے ہیں اس کے علاوہ سعودی عرب میں 40 لاکھ پاکستانی کام کر رہے ہیں وہ ان کو واپس بھیجنے کی دھمکی دے رہے ہیں کہ ان کے بجائے بنگلہ دیشی لوگوں کو پھر سے نوکریاں دیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ معاشی مشکلات کی وجہ سے پاکستان کو ایسے دھمکیاں ماننی پڑتی ہیں دوسری طرف سعودی عرب نے کوالا لمپور سمیٹ میں پاکستان کو شرکت سے روکنے کے حوالے سے خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقہ دھمکیاں میں زبان سے بالاتر ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق متنازع شہریت بل کے معاملے پر احتجاج کی وجہ سے مارے جانے والوں کی تعداد اٹھارہ ہو گئی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق میرٹ میں تین، بجنور میں دو، ورانسی، فیروز آباد، کانپور اور سنبل میں چار مظاہرین پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے ہیں جبکہ متعدد افراز زخمی بھی ہیں مظاہروں میں اب تک چار ہزار کے قریب لوگ بھی گرفتار کیے جا چکے ہیں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق مندوبی نے ایران میں زیر حراست مظاہرین کے ساتھ غیر انسانی سلوک اور ان پر تشدد پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور ایک بار پھر ایران پر زور دیا ہے کہ وہ حراست میں لیے گئے تمام مظاہرین کو فوری طور پر رہا کرے اور قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی اور ان پر تشدد کا سلسلہ بند کر کے ان کے خلاف قائم مقدمات ختم کیے جائیں ایرانی پاسداران انقلاب کے بیرون ملک آپریشنز کی ذمہ دار القدس فورس کے کمانڈر قاسم سلیمانی نے السدری گروپ کے سربرا مقتدہ السدر کو دھمکی دی ہے کہ ایراک میں ان کی زندگی غیر محفوظ ہے اس کے ساتھ انہیں ایران سے بھی نکال دینے اور آئندہ داخلے پر پابندی آئید کرنے کی بھی دھمکی دی ہے یہ پیشرفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایراک میں شیعہ مذہبی رہنما علی سیستانی نے کہا ہے کہ ایراک میں قبل از وقت انتخابات ملک کو حالیہ بہران سے نکالنے کا واحد حل ہے برطانیہ کے وزیراعظم بورس جانسن نے برطانوی پارلیمنٹ میں بریکزٹ معایدے پر منظوری حاصل کر لی ہے برطانوی پارلیمنٹ میں 358 قانون سازون معایدے کی حمایت جبکہ 234 نے مخالفت میں ووٹ دیئے ہیں برطانوی خبر اصائدار رائٹرز کی ریپورٹ کے مطابق بریکزٹ معایدے کی منظوری بورس جانسن کی جانب سے انتخاب کے دوران 31 جنوری تک یورپی یونین سے برطانیہ کی علائدگی کے وعدے کی تکمیل میں پہلا قدم ہے لیبیا میں قومی فوج کی بمباری کے نتیجے میں سرط کے علاقے میں 11 شامی جنگ جون سمیت 19 حکومت نواز جنگ جون حلاق ہو گئے ہیں جنرل خلیفہ ہفتر کی کمان میں فوجی تیاروں نے سرط میں مغربی زلیتن کے مقام پر بمباری کی ہے جبکہ جمعے کے روز ترابلس اور مصراتہ کے محاظم پر پی شدید بمباری اور گمسان کی لڑائی جاری رہی ہے اور اطلاعات ہیں کہ ترکی کی لیبیا میں مداخلت کے بعد کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے یمن کی مغربی سائلی شہر الحدیدہ اور دیگر مقامات پر ہوسی ملیشیاں کے خلاف یمن کی سرکاری فوج کے آپریشن میں تین روز کے دوران کمز کم اسی جنگ جو حلاق اور زخمی ہو گئے ہیں الاربیہ ڈاٹ نیٹ کے مطابق مغربی ساحلی علاقے میں تین روز سے جاری جھڑپو میں درجنوں ہوسی حلاق اور زخمی ہوئے ہیں زخمی اور مرنے والوں کی لاشیں سنا اور الحدیدہ کے اسپتالوں میں منتقل کی گئی ہیں اقوام متحدہ کی انڈر سیکریٹی جنرل روز میری ڈی کارلو نے اعلان کیا ہے کہ اقوام متحدہ سعودی عرب میں آرام کو تنصیبات پر حملوں سے متعلق ایک تحقیقاتی رپورٹ سلامتی کانسل کے سامنے پیش کرے گی دوسری طرف امریکی موقع میں خارجہ کی ترجمان نے کہا ہے کہ واشنگٹن کسی بھی نئی ایرانی جاریت کے خلاف سعودی عرب کو مکمل اور ضروری مدد فراہم کرے گا اور امریکہ تحران کی دھمکیوں کے خلاف سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا روس نے ایک بار پھر ترکی اور عراقی سرحدوں کے ذریعہ کروڑوں شامی شہریوں کو انسانی امداد پہنچانے سے متعلق سلامتی کانسل کی قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے جمعے کے روز قرارداد کی مقالفت میں روس کو چین کی سپورٹ بھی حاصل رہے یاد رہے دوہزار گیارہ میں شام کا بوران شروع ہونے کے بعد سے یہ چودوہ موقع ہے جب روس نے ویٹو کا حق استعمال کرتے ہوئے اس مقصد سے پیش کی گئی قرارداد کو روک دیا ہے بین الاقوامی فوجداری عدالت نے کہا ہے کہ عالمی عدالت فلسطینی علاقوں میں جنگی جرائم کے الزامات کی مکمل تحقیقات کا جلد آغاز کرے گا ان تحقیقات میں اسرائیلیوں اور فلسطینیوں دونوں پر آئید الزامات کی چانبین شامل ہے فلسطینی وزارت خارج نے عالمی عدالت انصاف کے اس اعلان کا خیر مقدم کیا ہے جبکہ اسرائیلی وزیراعظم بن یامی نیتن یاہو نے اس کی مضمت کرتے ہوئے اس اعلان کو حق اور انصاف کے لیے یومی سیاہ قرار دے دیا ہے مایکرو بلاغنگ ویب سائٹ ٹویٹر نے سعودی عرب سے چلائے جانے والے چھ ہزار اکاؤنٹس بند کر دیئے ہیں ٹویٹر کے ترجمن کے مطابق بند کیے جانے والے اکاؤنٹس کا مقصد سعودی حکام کے حق میں پیغامات کو بڑھانا اور انہیں فروغ دینا تھا ان اکاؤنٹس پر ایران پر پابندیوں اور مغربی میڈیا پر سعودی حکومت کے سرکاری اہدے داروں کے پیش ہونے کے بارے میں بھی گفتگو کی جاتی تھی آج کے نوز بلیٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریڈیو زرنبش سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں سنتے رہیں ریڈیو زرنبش اور باخور نئے دیدیا سے